حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سڑسٹھ حدثنا یحیٰ بن خضام حدثنا صفوان بن عیسیٰ انبعانا معمر عن الزہری عن سعید بن المسجب عن علی بن ابی طالب قال لما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم زہبا يلتمس منه ما يلتمس من المجد فلم یجده فقال بابی اطیب طبط حقین وطبط مجد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے غسل دیا تو وہ ڈھوننے لگے وہ چیز جو مگت میں ڈھونڈی جاتی ہے یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو روح کے نکلنے کی وجہ سے اس کے پیچھے کے راستے سے کچھ غلازت بھی نکلتی ہے پیشاب کبھی پاخانہ بھی نکل جاتا ہے تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ڈھونڈنے لگے اسے جو مگت میں سے عام طور پر نکلتا ہے تو آپ نے اسے نہ پایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں اثر پر ایسی کوئی بھی چیز نہیں لگی ہوئی تھی سبحان اللہ سبحان تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے والدین آپ پر قربان میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ تو پاکیزہ ہیں آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور آپ کو موت بھی آئی تو آپ پاکیزہ رہے پاک دامن پاک صاف رہے موسیقا